موسیقی آج کے مہمانے خاص میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے نیشنل چیمپئن ٹیبل ٹینس سٹار پرنیا خان سے آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں یہ ایج تو گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی اور کھلونے کے ساتھ کھیلنے کی ہوتی ہے آپ ٹیبل ٹینس خیلیوئے ہیں بس یہ بات تو بالکل فیکٹر کی ہوتی ہے بٹ کیونکہ میں نے بہت کم عرصے میں کھلونوں کے بجائے ٹیبل ٹینس شروع کر دی تھی اپنے بھائی کے ساتھ اور میرے ابو کو نظر آ گیا تھا کہ میرے میں کافی ٹیلنٹ ہے کہ میں آگے جا کے انٹرنیشنل پرفارم کروں گی تو پھر میں نے وہ عمر سے آکے بہت چھوٹی ایچر ایک بہت بڑی سپورٹ جوائن کر لی ایک بہت اولمپک گیم جوائن کر لی پنیا ٹیبل ٹینس میں کتنے عزازات حاصل کی ہیں عالمی شہرت یافتہ ہیں اور کون کون سے عزازات پاکستان لائی ہیں میں الحمدللہ جب میں تھرٹین ایرز کی تھی میں نے پہلی اپنی جونئر نیشنل ٹیمپینشپ کے لی مجھے پہلے اس میں تری برونز میڈل میں لے جہاں سے میں نے اپنی نیشنل جرنی شٹارٹ کی پھر اس کے باد میں ٹو تھاؤزنن سیبنٹین میں سفری لانکا گئی تھی جونئر سیف کے لیے وہاں سے مجھے برونز میڈل میں لیا اس کے باد میں چائنہ گئی تھی فریننگ لینے پور امانتھ جس کے آگے ہم لوگ نیپال کے ساوکیشن گیمز کے لیے اور کنٹینوئنگ ڈائیٹ میں کتر گئی ہوں ابی ری سنگلیب ساوکیشن چیمپینشپ کھیلنے اور یہ تو میرے لیے بہت عزاز کی بات ہے کہ فیلحال میں نے ایک سینئر چیمپینشپ میں جونئر ہوتے ہوئے پارڈی سپیٹ کیا ہے پہلا عزاز آپ نے کون سی عمر میں حاصل کیا فورٹین ایرز چودہ سال کی عمر چودہ سال میں میں نے سیف میں برانز میٹل لیا تھا جب ہم لوگ سرے رنگ کا گئی تھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد میں سینئر نیشنل چیمپین بن گئی اور میں اس وقت رانکنگ نمبر ون ہوں اور میں دو دفعہ جونئر نیشنل چیمپین ہوں اور ماسٹر کپ چیمپین ہوں اور اس طرح اب ہم لوگ آگے اب آپ کی عمر کتنی ہے اور کون سے عزاز اس عمر میں حاصل کیا ہے میں ایٹین ایرز کی ہوں اور میں سینئر نیشنل چیمپین بن چکی ہوں دو دفعہ جونئر نیشنل چیمپین بن چکی ہوں تو کون سے ملک کے ساتھ ہمارا کمپیٹیشن تھا جب آپ ایٹین ایر کی عمر میں آپ نے عزاز حاصل کیا جب میں عزاز حاصل کیا تھا تب اس میں انڈیا تھا انڈیا تو سری لنکا تھا مالدیوز بنگلدیش اور میں ابھی کرنٹلی ایران کے ساتھ میچ کھل کر رہی ہوں اور مجھے اندازہ ہو گئے کہ وہ ہم سے اتنا آگے نہیں ہے اتنا ایپوسیبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ان سے نہ جیت سکیں اور بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں اور انشاءاللہ اگر ہمیں سپورٹ ملتی رہے تو ہم آگے اور میں سپیشلی پاکستان کا نام روشن کروں گی انٹرنیشنل پلاتفار میں جا کے اچھا ٹینس گیم کو جو ہے بڑا آسان سبجھا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے ارام سے ہٹ کرتے رہتے ہیں بول کو کتنا مشکل گیم ہے یہ مجھے بھی کافی لوگوں نے یہ بولا ہے کہ یہ تو بلکل مشکل نہیں ہے اس میں تو بس کھڑے ہو کے اپنے بال پھینگی ہیں بٹ یہ انتہائی مشکل ہے کیونکہ اس میں آپ کے ریفلیکسز اور آپ کی آئین بال کانٹاکٹ بہت زیادہ ہونی ضروری ہے سیکنڈ پاسٹرز کے ایم ہے ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو اپنی صرف ریفلیکسز پہ اتنا ورک کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کے سائٹ سے بال نکل جاتی ہے اس کے لیے آپ کو اپنا سب سے پہلے تو آپ کو ایکٹیو رہنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے جب میک شروع کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈیلے نہیں پڑنا پچھے ٹیبل ٹینس جو ہے یہ اتنا مقبول گیم نہیں ہے عام لوگوں کو اس کے رولز کا اس کے قوانین کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ کو کافی زیادہ پوپیلارٹی اور کافی زیادہ کرکٹ میں پلیئرز کی دل چستی ہے ہمارے سارے پلیئرز جو ہیں کیونکہ کرکٹ میں سارا پیسہ جاتا ہے پاکستان کا سپورٹس کا تو کافی زیادہ امید نظر آتی ہے کہ اگر انہوں نے کیریئر بنانے تو وہ کرکٹ کو بناتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کہ وہاں بنائیں گے تو ان کو شہرت ملے گی پیسہ ملے گا ان کو اپنا گھر میں سکتا ہے جو لوگا فورٹ نہیں کر سکتے ٹیبل ٹینس میں ابھی بلکل کوئی بھی نہیں جانتا ٹیبل ٹینس کو جیسے یہ ایک ہال ہے اس طرح ایک دو اور ہال ہوں گے برد جب تک پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے ہال نہیں آ جاتے کہ ہر شہر میں چھوٹے سے چھوٹے کمالیا ہو گیا یا اس سے بھی کوئی چھوٹا شہر جو لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے جنگ ہو گیا تو اس میں اگر وہ لوگ انٹروڈیوز کرواتے ہیں ہال تو میرے خیال سے کہ وجہ اشورت یہ بن سکتی ہے اور پھر کافی پلیرز کافی ٹیلنٹ ہے جو ٹیبل ٹینس میں آئے گا جیسے یہاں پہ بھی پلیرز کھے لرہے ہیں تو بہت ٹیلنٹ آئے گا اور پھر سب لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے کون سا ایسا یادگار میچ ہوگا ٹیبل ٹینس کا جہاں پہ آپ کو کھیلنے کا بہت مزایا اور بڑا کمپیٹیشن ہو کون سے ملک کے پلیرز تھے ابھی میں کاتر ایشن چیمپیونشپ کے لیے گئی تھی وہ میرا میچ ایران کے ساتھ تھا مالے کا کارامی ان کی پلیر کا نام ہے اور اس کا میرا میچ تھا اور وہ ایک ایسا میچ تھا یادگار کیونکہ مجھے اس میچ کے بعد یقین ہو گیا کہ انٹرنیشنل میچ اس کو کچھ موشکل نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی شورٹس دیکھیں ہیں جو وہ میں ان کو مس کرتے دیکھیں ہمارے دماغ میں بنا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پلیرز بلکل میسنگ نہیں کریں گے اور وہ بلکل پرپیکٹ پلیر تھے جو کہ بلکل گلت بات ہے میں نے جب ان کی بالمس کروائی تھا مجھے ایک ہوپ آئی ہے کہ ہم لوگ انٹرنیشنل میں آگے پرفارمنس دے سکتے ہیں تیبل ٹینس ریکٹ تو دیکھنے میں بڑا چھوٹا سا لگتا ہے کبھی پریکٹس کے دوران کوئی زخمی ہونے کا کوئی انجری ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے اور آپ کبھی ہوئی ہیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے یہ اتنا چھوٹا سا ریکٹ لگتا ہے بڑ اس کے ساتھ بھی یہ بہت ایکسپنسی ہوتا ہے اور سیکنڈلی اس کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے میرے ساتھ انجری ہوئی تھی مگر وہ فیزیکل انجری تھی کیونکہ میں بیک رننگ کرتے ہوئے میرا پاؤں ٹویسٹ ہو گیا تھا تو وہ پورا میرا پاؤں بلو ہو گیا تھا جس کی ورس پر وہ گے میری افیکٹ ہو گئی تھی ٹو یرز کے لیے کیونکہ بھی خلا و کھلی تھی کیونکہ بابا نے کہا کہ گیم افیکٹ ہو گی میں چل نہیں سکتی تھی بہت بہت کھڑے ہو پہ کھیلتی تھی تاکہ میری گیم افیکٹ نہ ہو سیکنڈی میری ذرکی انجری ہوئی تھی اور وہ انجری بھی کافی بوڑی تھی کیونکہ سٹرین پڑ گیا تھا وہ بھی اس طرح کی پراکٹیس میں کر رہی تھی میری ball فریننگ اور وہ ایکسٹرا فٹیگ کی وجہ سے میری انجری نکل آئی تھی اور کوئی انجریز اب الحمدللہ بہتر ہے بہت یہ ٹیبر ٹینس اتنی وہ اتنی ایزی گیم نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس میں انجریز نہیں ہوتی لوگ سلپ ہو جاتے ہیں میرے سامنے لوگوں کا فریکچر ہوا ہے وہ کھیلتے ہوئے گر جاتے ہیں ان کا پاؤں سلپ ہو جاتے ہیں اور اگر زرہ سے بھی آپ فوکس سے باہر ہوئے کھیلتے ہوئے تو آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ کا پاؤں سلپ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو آپ کو اپنا بیلنس سب سے زیادہ منٹین رکھنا پڑتا ہے کیا رہ گیا ہے اچھیف کرنے کے لیے اب باقی اچھیف کرنے کے لیے انشاللہ انشاللہ کہ اسامنے گیمز میں جا کے پہلے اور اس کے بعد ساؤتشن گیمز جو ابھی پاکستان میں آرہی ہے کیونکہ اپنے ملک میں ہومکومنگ تورنمنٹ ہے تو ہمیری تو فل کوشش ہے کہ ہم اس میں پر فارم کریں پھر آگے ایشن میں جائیں گے ورلڈ رانکنگ منائیں گے اور سرکیٹس کے سو اگر ہمیں اتنا چانس ملے کہ ہم اپنی ورلڈ رانکنگ اچھی کر لیں کہ ہم اپنی ورلڈ رانکنگ جا کے پارٹسپیٹ کریں پنیا آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے کس نے رکھا اور اس کا مطلب کیا ہے میرا نام میرے پیرنٹس نے رکھا اور اس کا مطلب ہے جنت کی ریشن سرک آف ہیون اچھا تو آپ واقعی آپ کو لگتا کہ آپ جنت کی ریشن ہیں اتنا پیار کرتے ہیں پیرنٹس آپ کے ساتھ ہاں وہ تو افکورس میریم کے ساتھ ایک بانڈ ہوتی ہے کہ ہر پیرنٹس اپنے بچوں سے خاص طور پر کیونکہ میں ایک اکیوی بیٹی ہوں تو وہ تو بہت زیادہ ایک سپوائلڈ بچہ نہیں ہوتا فیملی میں بڑھ ایک جنت کی ریشن اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں بلکل بھی نہیں ہوں کیونکہ میں دو بھائیوں میں رہیوں ہمیشہ سے تو میں ایک کائنڈ آف ایک ٹوم بوئی کہنے میں ہمیشہ سے تھی جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے اور کسی کی بھی نہیں سنتی زدی ہوتی ہے مانتی نہیں ہے باتیں میں وہ ہوتی ہمیشہ سے اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں سب سے زیادہ لاڈ پیار کون کرتا ہے اور زد کون پوری کرتا ہے اور ڈان ڈپٹ کون کرتا ہے ڈان ڈپٹ ایس سچ میں پر کسی نے بھی نہیں کی میں دو بڑے بھائی ہیں اور میرے خاصل سے کہ ان میں سے ڈومینیٹنگ میں ہی ہوں اور جو سب سے میرا بڑا بھائی میں اس کے ساتھ کافی بنتی ہے اور جو سیکنڈ نمبر پر ہے جو مدل میں ہے تو وہ میرے ساتھ کیونکہ ٹیبل ٹینس ایس سچ کھیلتا ہے تو اس وجہ سے میری اس کے ساتھ کھیلنے کے حساب سے ہے اور سب سے زیادہ لڑائی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے میری ورنہ لارڈلی تو میں ہوں گھر میں جو لڑکیوں ہوتی ہیں جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں تو وہ اپنی مدر کے ساتھ کچن میں کام کاش کروانا شروع کر دیتی ہیں آپ کرتی ہیں کھانا بنا سیکھ لیا میں کھاتی بہت ہوں برد مجھے جو وہ بنانے والا سین ہوتا ہے وہ میرا ہمیشہ سے تھا کہ میں کچن سے دور رہا ہوں اور میری ابو نے بھی خاص پر کہ کیونکہ میں کھلتی آئی ہوں تو ابو نے کہا کہ اس کو ٹیبل ٹینس کے طرف اگر یہ مہینت کر رہی ہے تو پھر اس کو کچن سے دور رکھنا ہے کیونکہ وہ ٹائم آئی جاتی ہے اگر کھانے کی بات ہے تو مجھے کوئی کھانا مل جائے میں کھاتی رہوں گی بس کیا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بریانی اچھا بریانی بریانی بہت کھاتی ہوں اچھا اچھا چھوٹی عمر میں اتنا بڑا نام بن گیا اتنے ازازات ہاشی کی ہیں در لگتا ہے در لگتا ہے اتنا در آپ کو تب لگتا ہے کہ جب آپ نے مہینت کم کی ہو اگر مہینت اس لیول پر جا کے کر رہے ہو اور آپ کو اپنے اوپر سیلف کونفدنس ہے کہ آپ اس لیول پر اچیف کرو گے انٹرناشنل لیول پر ناشنل لیول پر تو ای تنگ سو کہ پھر آپ بیک آف نہیں کرتے ہیں سپورٹ سے کیونکہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو ایک آپ نے ایم بنایا ہوتا ہے ایک آپ کا ایم ہوتا ہے کہ میں نے اس لیول پر آنے ورڈ لیول پر آنے آیستا آیستا تو اس وجہ سے پھر میں نے جب سٹارٹ کر دیا تو میں نے کہا کہ بس آپ اچیف کرنے اور اتنی اچیومنٹس آگی الحمدللہ کہ مجھے تھا کہ اس کو منٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے ایکویلی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو بس پھر میں نے کہا کہ اب چھوڑنی نہیں ہے چاہے آپ کو اس میں ڈیفیٹ آتی ہے سم ٹائمز بات اسی سے سیکھتے ہو اور مجھے سٹارٹ میں جب میں نے ٹیبل ٹین سٹارٹ کی تھی تب مجھے کافی آئی تھی اور پھر اب آپ جب سکسس آرہی ہے تو ای ٹھنک سو کہ اب مجھے پیچھے نہیں ہٹنا اور آگے جانا ہے جو اتنی آپ نے حاصل کی ہیں گھر مالوں میں سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دیکھتی ہیں بھائیوں کو مدر کو یا فادر کو کریڈٹ میں پوری فاملی کو دیکھتی ہوں اور اگر سب سے زیادہ کریڈٹ ہے تو وہ میرے فادر کا ہے کیونکہ فائنانشل سپورٹ اور پریکٹیکل سپورٹ کہ مجھے ہال لے کے جانا ہے اور واپس پیلانا ہے اور پھر اس کے بعد ایکسٹر ڈیوٹی کھلانا ہے وہ ساری ڈیوٹی ان کی ہے باقی میرا بھائی میرے ساتھ کھیلتا ہے تو پول ٹائم اس کی بھی ڈیوٹی ہوتی تو وہ اپنی یونیویسٹی اور اپنی جوب کے ساتھ ٹائم سپیر کر میرے ساتھ کھیلتا ہے اور کیونکہ اس کا میری ٹیبرا نے سٹارٹ کروانے میں کافی ہاتھ ہے کیونکہ اس نے سٹارٹ کی تو پھر اس کے طرح میں نے سٹارٹ کی تو اس وجہ سے میں سب سے زیادہ کریڈٹ ہیں باقی فاملی موریل سپورٹ کہ جب بھی میں مجھے میں جاتی ہوں میری پوری فاملی میرے ساتھ ہوتی ہے اور باکنگ کرنے میں کہ میرا جب پوائنٹ لوس ہو رہا ہوں یا میں کبھی ڈاون ہو رہی ہوں تو موریلی پیچھے سپورٹ ہوتی ہے آپ کی گیم کبھی بھی آپ کمبیک کر سکتے اور آپ جیت سکتے ہو بیٹیاں اپنے والد سے بہت پیار کرتی ہیں اور والد کی خواہش ہوتی ہے بیٹی ڈاکٹر بنجے پائلٹ بنجے کوئی بڑا نام کرے تو وہ انہوں نے آپ کو ٹیبل ٹینس کے لیے آپ کیا زیادہ سپورٹ کیا تو کبھی بچپن کی باتیں کچھ یاد ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب آپ سے شیئر کیوں کیا چاہتے تھے آپ کے لیے کہ کیا منو ایکچلی جب میں گریٹ سیون میں تھی تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سپورٹس میں کبھی آس ہکوں گی کہ نہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں میں بس صرف پڑھتی تھی اور وہ بھی نہیں میرے پر کوئی پریشر نہیں تھا کہ میں نے ٹاپ کرنے یا میں نے کوئی پوزیشن نہیں ہے میں اچھی تھی میں پڑھتی تھی اور جب پڑھتی تھی میں اور پھر جب میں نے سپورٹس اپنا سکول میں کھلنا شروع کیا میں سروبال کھلنا شروع کیا تو ای فرلائے کہ میری ایک جو بارڈی انا فاپ کی فزیق بات اچھی ہے اور ای شوڈ کنٹینو سپورٹس تو پھر اس پورٹس میں مجھے تب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ٹیبل ٹینس کھلوں گی پھر پھر سکول کے ایک ایک اونت میں ہم لوگ ایک تورنامینت کھلنے گئے اور اس تورنامینت میں اور ای فرلائے کہ ای شوڈ دو گرے وانڈرز تو جب آپ نے سٹارٹ کیا تو اس فرق بھی ایسا وقت آیا کہ مایوس ہوئی ہو گھبرائی ہو تو گھاروالوں نے سپورٹ کیا ہو روئی بھی ہو میں ہول میں رونا شروع کر دی تھی کیا ہوا تھا؟ میں اپنا مچ سیمی میں جا کے پہلی دفع جب لوس کی تھی جب میں 13 years کی تھی میں جونی نیشنل چیمپنشپ کھلنے میں سیمی فائنل نے پہنچ کی تھی اور میرا مچ بہت تف اپنینٹ کے ساتھ پڑ گیا تھا اور میں جیتنا چاہیے اور وہ بہت ایک وننگ سپریٹ لے گئی تھی اندر کے بس جیتنا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں بہت زیادہ جیتا جائے تو پھر آپ کا ٹیمپرمنٹ اس طرح کنٹرول نہیں رہتا اور آپ بس اپنے اموشن کے ساتھ کھل رہے ہوتے آپ کے گیم آؤٹف کنٹرول ہو جاتی ہے سیمی فائنل میں جب لوس کی تو پھر میں ہال میں ہی رہنا شروع گئی تھی اور یہ بہت ہوا ہے اس کے بعد کہ جب میں نے پسٹکلو کے ٹیبل ٹینس اچھ پروفیشنلی سٹارٹن کی تھی تب میں نے سٹارٹنگ میں جب سٹارٹیر میں ہارتی تھی بس میں رہنا شروع گئی تھی تو پھر گھر والوں کا رسپونس کیسا ہوتا ہے جب رہتی ہیں گھر والے کافی سپورٹ کرتے تھے اس ٹھائم پہ تو نے کہا تھا کوئی بات نہیں دیکھیں گے اور محنت کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر محنت کم کی ہے تو آپ کو اس کا رزلٹ میتا ہے کہ آپ ہار جاتے ہو تو میں اپنی ایکسپیکٹیشن سے سامجھ رہی تھی کہ میں نے بہت محنت کی ہے بہت نہیں تھی پھر اس کے بعد میں نے محنت سٹارٹ کی اور پھر اس کے بعد مجھے سکسس میں نشرو ہو گئی تو پھر اور موٹیویشن ملی مجھے اس سے کہ مجھے اور محنت کرنی چاہیے پھر پھر کھیل زیادہ پسند ہے یا پڑھائی کھیل پڑھائی دونوں ایکوالی بیننس پسند ہے کیونکہ صرف کھیل بھی نہیں اچھا اور صرف پڑھائی بھی نہیں اچھی کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ایک فٹنس کے لیے ایک فیزیکل سپورٹ ہونی چاہیے اب پا کیونکہ پڑھائی صرف پڑھائی نہ رہے جا ایک لیزی بندہ بندہ آئے گا پھر صرف پڑھتا رہے گا جب بچپر میں ٹیبل ٹینرز کھیلتی تھی تو کچھ پروٹوکول تو ملتا ہوگا میری کافی رسپیکٹ کرتی تھی کہ میں ایز 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 پر تیچرز اسیمبلی میں اسپیشل جب مجھے بلا کے وہ میری ساری اچییو منٹ کو پورے سکول کے سامنے انعنونس کرتی تھی تو میں ایک فیمیس کجن ہوتا سکول کا میں وہ بن گئی تھی سب بچے میں پاس سب سے دوستی ہوگئی تھی سب کی کائنڈ آف ایک انسپریشن بن گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں سوڑت سپورٹ سپٹن بھی بن گئی تھی اسکول میں سب بچوں کے وٹس مل گئے ہیں تو اس طرح میری کافی دوستی بھی ہو گئی بچوں سے تیچر سے اور ماشاءاللہ کہ وہ بھی کافی رسپیکٹ کرتے ہیں جونیرز ابھی تک پروٹوکول اچھا لگتا ہے پھر؟ پروٹوکول ہاں پروٹوکول بول اچھا لگتا ہے برد جب تک پوزیٹیو پوزیٹیو پروٹوکول اور کرتیسیزم نہیں بس جب تک اپریسیشن مرتی جار اور آپ کو ایک کائنڈ آف موٹیویشن ملے تب تک تو اچھا لگتا ہے سپورٹ میں اپریسیشن کتنی ملتی ہے خاص کر لڑکیوں کو کیونکہ اتنا جو ہے ان کی حوصلہ اوزائی نہیں کی جاتی ہے تو آپ کی گھر والوں نے تکی لوگوں کا فیڈبیک ایسا تھا کولیگز کا اپنی جو آپ کی دوست تھی ان کا اور جو آپ کی ٹیچرز تھی ان کا فیملی کے دیگر لوگوں کا کیسا رسپونس تھا سپورٹ کرتے تھے در کمیون کنی شخ理4 سپورٹ دی موسیقی بھی مؤید ص بھی موسیقی بھی موسیقی کہ ان کو سپورٹ کریں کہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آگے جا کے انٹرنیشن پر پیٹ فرم پر کریں پر آئی وز لکی اناف کہ مجھے کافی سپورٹ ملی کہ میں آگے جا کے اور پر فورمانس دوں ساتھ ایشن گیمز ایشن میں پر ورلیول پر جا کے اور میرے خیال سے کہ ابھی بھی اس لیول تک میں اس لی پونچوں کیونکہ مجھے مجھے اتنی سپورٹ ملی ہے اور آئی وز I think I'm one of the luckiest مجھے اتنی سپورٹ ملی ہے ورنہ لڑکیوں کو اتنی نہیں ملتی اور میرے سامنے اگزمپلز پی ہیں جو لڑکیاں اتنی محنت کرتی ہیں ہمان میرے کالج میں اتنی محنت کرتی ہیں وہ دو دو تین تین گھنٹے دونک میں کھیل رہی ہوتی ہیں کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہیں فوٹبال ان کو اتنا یک سپورٹ بھی نہیں ملتی اور ان کو فرنٹ پر نہیں لاتے ہیں کمار صاحب بنیا جو ہے ٹینس سٹار بنی کیسے آغاز ہوا بچپن میں کیسے کھیلنا سکھایا اسے یہ سڈنلی ایک واقعہ ہے میں کوئی اس کا سپورٹ سے شوقین تھی شروع سے کھیلنے کی لیکن ایسا ہوا کہ میرے بیٹے کا دوسرا بیٹا موسیٰ خان اس کا گورمنٹ کالج میں ایڈمیشن تھا تو اس پورٹ پر اوڈمیشن لینا چاہتا تھا اس کو میں نے ٹریننگ سٹارٹ کروا دی ٹیبل ڈنس کی تو میں اوفیس سے واپس پر اس کو ٹریننگ کرواتا تھا تو جب میں اوفیس گیا ہوتا تو میں نے پرنیا سے کہا کہ بیٹا میں نہیں ہوتا تو آپ موسیٰ کو ٹریننگ کروایا کرو اس نے اس کو ٹریننگ کروانی شروع کر دی اس نے ٹریننگ کروانی شروع کر دی تو ٹریننگ کرواتے کرواتے یہ خود پلئیر بن گئے ماشاءاللہ تو وہ تو گورمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہوا کھیلا لیکن یہ تو اس کے بعد کھیلتے کھیلتے اس نے جو ریزلٹس ماشاءاللہ پر ڈیوز کی ہے یہ جونئر چیمپین اور سینئر چیمپین یہ ٹوزر ٹوٹی ون کی نیشنل چیمپین ہے پاکسان بابند ہے ویمنٹ ڈبلز چیمپین ہے اور اب انٹرنیشن پلیر ہے ابھی ساؤتھ ایشن اس نے نیپال سے کھیل کے آئی اور کتن میشن گیمز کھیل کے آئی ہے ایک مہنہ چائنہ ٹریننگ لیے اس نے تو اب آگے ٹریننگ سا رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی کومن ویلتھ کی ٹریننگ ہیں برمینگم میں اور اسلامی گیمز ہیں ٹرکی میں تو اب ان کی تیاری کر رہی ہے کہ اس میں نام گیا ہے اس کا اچھا آپ بتائیے کہ ماں تو بڑی ڈانڈ ڈبڑ کرتی ہیں بیٹیوں کو کہ کھل میں کود میں سارا وقت ضائع کر دیا پڑتی نہیں ہے کھانے بنانے نہیں سیکھے ہیں تو آپ کا کیسا رسپونس تھا؟ میں اٹھ فرس تو تھوڑا بہت ہوتا تھا کہ اس کے بابا سے کہنا کہ تھوڑی تھوڑی پرنیاں کو کچن کے طرف کا بھی راستہ دکھائیں لیکن ان کو تھا کہ یہ سب پیچھے جو پرنیاں نے ماشاءاللہ ٹیبل ٹیننس میں کر کے دکھا دیا ہے جو اچیومنٹس ماشاءاللہ اس نے ون کی ہیں تو اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ اس کو دیکھتے ہو پیچھے ہو گئی کہ انشاءاللہ پہلے یہ جتنا ایکسل کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے زہر سائے ماشاءاللہ کر لے حجب ایسے ابھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت کچن کا کام سیکھے آپ کی ہیلپ کرے کچھ سکھایا بھی ہے دل میرا چاہتا ضرور ہے کہ نو ہاؤ تو بچیوں کو مسٹ ہے کہ ہونی چاہیے تو وہ ہلکی پھلکی کوئی چومن کوئی سناکس چائے شائے بہت اچھی بناتی ہے یہ بتائیں کہ پرنیاں گھر میں کوئی فرمایش کرتی ہے کھانے پینے کے لیے کہ یہ بنا کے دیں یہ پسند ہے یہ نہیں پسند ہے فرمایش تو پرنیاں کی آل ٹائم بس ایک ہی فرمایش ہے اممہ بریانی اسی بن جائے جو ختم ہی نہ ہو ایسا دیجکہ ہو کہ کوئی اور نہ لیں یہ ساری کھا لیں تو میں گئے بیٹے اب 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 کبھی تو ہو جاؤنا سیر ہو جائیں لیکن نہیں ان کا ماشاءاللہ فیوریٹ وہ ہے اور فرمایش آن این آف کوئی چیز اچیف کرتی ہے جب کوئی جیت کے آتی ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ اممہ آج آپ نے بس میری پسند کی چیزیں بنانی ہے اگلے اگلے ہفتے ہی میری پسند چلی کیونکہ میں جیت کے آئی ہوں بڑی محنت کیے میں نے اچھا پرنیا جو آپ کا گیم ہے ٹینس جو ہے اس کو کتنا سپورٹ کیا جاتا ہے کومیٹ کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب بھی سپورٹس میں رہے ہیں تو آپ سمجھتی ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے تو سپورٹس میں کچھ زیادہ فائدہ ہونا شروع ہوگا لوگوں کو سمجھتی تو میں تھی کہ جب عمران کھان کی گوورمنٹ آئی کیونکہ وہ ایک سپورٹس من خود ہے وہ کرکٹ کے پریئر رہے چکے ہیں تو آئے تھا اور ایکسپیکٹیشن سب کی یہی تھی کہ وہ سپورٹس کی طرف کافی زیادہ سپینڈ کریں گے اور کافی زیادہ بچوں کو فائنانشلی سپورٹ کریں گے اور تاکہ ہم لوگ زیادہ بہتر ٹریننگ لے سکیں اور ہم انٹرناشنل پلاتفورم پر جائیں اور ہم لوگ سارا جو ہماری مہنت ہے وہ ہم پرائیوٹلی خود کر رہے ہیں پرائیوٹلی گھر پہ ہم لوگوں نے تیبل رکھا ہے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوں تو بس اسی طرح ہم لوگوں کو کوئی فائنانشل سپورٹ گوورمنٹ کی طرف سے نہیں ملتی جس کی وجہ سے اور ہمارے فنڈ پر روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم انٹرناشنل ٹورنمنٹ جو سرکٹس ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کھیل سکتے اور ہماری ورلڈ رانکنگ نہیں بنتی تو پھر اس طرح ہم آگے اولمپکس کی طرف ہم لوگ ایم نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے آپ کی ورلڈ رانکنگ بنتی ہے ورلڈ رانکنگ کے بعد پھر آپ کو اولمپکس کے لیے کالیفائی کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ انٹرناشنل جاتے ہیں بڑت کام جتنے ہم لوگوں کو سال کے ٹور ہونے چاہیے اتنے نہیں ہوتے اس کا ملوکہ تمام سیاسی جماعتوں کی طرح عوام کی طرح آپ بھی پاکستان تحریکین صاحب سے محیوس ہو گئی ہیں ہاں کافی زیادہ کیونکہ میں ایکسپیکٹیشن جو تھی ہیں بلکل اس کا برعکس ہوئے جو سوچا تھا کہ ہم لوگوں کی گیم اتنی اپروو ہوگی کہ ہم لوگوں کی انٹرناشنل پاکستان کیلئے میڈل لے کر آئیں گے اور ہم لوگوں کو اتنی سپورٹ ملے گی گی گورنمنٹ کی طرف سے اتنی ہمیں سپورٹ بلکل بھی نہیں ملی ہم لوگ خود ہی اگر ہمارا نیشنل کا بھی کوئی ٹورنمنٹ ہوتا ہے اگر ہم نے پشاور جانا ہے کوئیٹا جانا ہے تو ہم اس کے لیے بھی خود سپینڈ کر کے جاتے ہیں ہمارا ایر ٹکٹ ہمارا سب وہاں کا رہائش سب خود ہوتی ہے اور میں ڈپارٹمنٹ میں ہوں وابڈا تو وابڈا کافی سپورٹ کرتا ہے اس میں فائنانشل بات اب امران خان جو مائے پرائم مینسٹر ہیں انہوں نے وابڈا کو بھی سٹاپ کر دیا انہوں نے کہے کہ دپارٹمنٹ ختم ہو جائیں گے تو میرے خیال سے کہ اس کے بعد سپورٹس تو اوفیشلی انڈ ہو جائے گی کیونکہ دپارٹمنٹ ایک واحد ایسا ادارہ ہے جو سپورٹ کرتا ہے پلیئرز کو بات اگر یہ ہی بند ہو جائے گا تو پلیئرز پھر آگے جائیں نہیں سکتے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ انٹرنیشنل جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کریں اور اگر باہر سے کوچز نہیں آئیں گے چائنیز کوچز نہیں آئیں گے تو پھر ہم لوگ کسی بھی پرفارمنس کی امید لگانی بھی نہیں چاہیے کہ باہر سے کوئی میڈل آئے گا کمر صاحب آپ بتائیں کہ فنانچلی کتنی دشواریوں کا سامنا ہے جیسے بتایا عویز نے کہ وابڈا میں جوب تھی اور وہ بھی شاید ختم ہو رہی ہے ختم ہو جائے گی اور جو آپ کے خواب تھے والد کے خواب تھے وہ تو ٹوٹ جائیں گے ٹیبل ٹینس جو ہے یہ بہت مہنگی گیم ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ریکٹ بال ہے اس کا آئی کے ریکٹ جو ہے سکٹی سیونٹی تھاوزنڈ روپیز کا ہے آپ تین ریکٹ لیں تو دو لاکھے تو تین ریکٹ ہیں اور ہر مہینے آپ کو اس کے ربر چاہیے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ون لیک پر مت کسٹ کرتی ہے اس کی گیم تو یہ بڑی ایکسپینسیف گیم ہے ٹیبل ٹیبل ٹینس اور اس میں ٹوٹل پرسل ہی ہم کرتے ہیں اور صرف شوق ہے کہ پنیا کو کھلانا ہے سے لے کے جانا ہے انٹرنیشن کے لئے میڈل لائے تو گرمنٹ کی ایکسپیکٹیشن اگر رکھیں گے تو پھر کبھی پرووڈ نہیں کر سکتے گرمنٹ نے تو وابڈا کو بھی بند کر دیا اور گرمنٹ نے تو گرمنٹ کا کو ویجن ہی نہیں ہے کہ پلیئرز کیسے گروہ کریں گے پلیئرز کی گروہد کے لئے پلیئرز کی سپورٹ کے لئے گرمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے اور لازت تھرٹی ایس سے کوئی نیا پلیئر پاکستان میں ٹیبل ٹینس کا نہیں آیا تیس سال پہلے پاکستان ٹپ پہ ہوا کرتا تھا اسیا کے اندر اور پاکستانی پلیئرز کا نام ہوتا تھا اور تیس سال سے کوئی نیا پلیئر پاکستان میں نہیں آیا تیس سال کے بعد پرنیا ساتھ دو لڑکے ہیں کراچی کی ہیں ہائکہ حور اور کتین لڑکے پشاور کے ہیں شاہ خان اچھا کھیل رہا ہے فاہد کھیل رہا ہے اور رمیز کتین لڑکے پشاور کے اور سوات کے ہیں اس کے یہ اب آئے ہیں تیس سال کے بعد اور یہ بھی پرسنل ایفرٹ پر پرسنل محنت پر اور فائننشلی بڑی مشتد سے کہا زپناب کو پورا کرتے ہیں سب لوگ تو گیم کھیل رہے ہیں تو گرمنٹ پلیرز کو بلکل یہ گرمنٹ سپورٹ نہیں کر رہے اور پہلے بھی سپورٹ نہیں تھی لیکن اب کیوں کہ ایکسپیکٹیشن ہماری بہت ہائی تھی کہ مرانخواہ سب کچھ کریں گے لیکن ٹوٹل مایوسی ہو گی تو وابڈا بھی ختم ہو گیا جابز بھی ختم کر دی اور نیا ویجن بھی گرمنٹ کے پاس نہیں ہے کہ کیسے پلیرز کو سپورٹ کرے گی کون آئے گا کون سی گرمنٹ سپورٹ کرے گی کون جابز دے گا کس کا کیریر ہوگا کون لڑکا کیریر بنا کے اس کو جوب لے کے چلے گا تو صرف اب شوکیاں کھیلنے والے لوگ ہیں اور ایزی کیریر لے کے چلنے والے کوئی نئے ینگ سرز نہیں آ رہے کہ وہ ٹرپننس کو کیریر بنائیں تو پنیا پھر آپ کے نزدیک کیا کرنے کی ضرورت ہے ایمان خان صاحب نے تو کچھ نہیں کیا کسی بھی حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو کیا ہونا چاہیے پھر آپ بھی اس گیم کو جاری رکھ سکیں گے اس طرح تو اگر کوئی بھی سپورٹ نہیں ملے گی تو آئیتا 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 پلیئر سارے ختم کردیں گے کھلنا اور وہ پھر کسی اور چیز پر لگ جائیں گے چاہے وہ پڑھائی ہو یا کوئی بھی اور جدر سے ان کو فائنانشنلی کوئی سپورٹ ملے تو یہی سپورٹ یہ ہو سکی تھی ہماری گورنمنٹ کی کہ وہ ہمیں چینیز کوچز باہر سے بولوا دیں اور وہ کوئی ون یا دو سال کے لی آئیں تاکہ ہم لوگوں کی اس لیول پہ ماری ٹریننگ ہو اور ہماری اس لیول پہ جا کے پر فورمنس ہو کہ ہم انٹرنیشنل جا کے پر فورم کریں جو چینیز کوچھ آتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں میں چینی گئی تھی ٹریننگ کے لیے ان کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہے ریکٹس پنز اور جو ہم پاہ پہ کھلتے ہیں ٹیبر ٹینس سیکنڈ فارسٹرز کے میں پوری ورلد میں اور چینی کی ٹیم کو میں نے کھلتے دیکھا ہے وہاں پہ اور جس طرح وہ کھلتے ہیں ان کی فیزیکل ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان کی کھلنے کے بعد ان کا سیشن لگتے ہیں فیزیکل ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے ان کا تو اور ان کی ایک پرٹیکولارٹی ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پر اگر ہال میں پونچنا ہے تو انہوں نے پونچنا ہے ورنہ ان کو 50 پش اپ لگانے پڑیں گے یا 100 پش اپ لگانے پڑیں گے اور ان کی پچھٹیں کی پڑیں گے اور ان کی پچھٹیں کی پڑیں گے تو ہماری گیم کو kişی لگتے ہیں کیونکہ ان کی طور پرordon انہوں نے اسہی لائی گیم میں صدق ہے اگر ہم کیپورچینی نہیں کرنا ہے جب کو پچھٹیں پہ ام سیشن ہوا کیونکہ انہوں نے پتہ ہمارے پریننگ کے ti cinca نینک کی پچھٹی نیم کارا بھر اور موجا نیمات ایکھٹیں بنیر پر ق Егоرد نعمر پرامen اگر ہم نے ان کو تحرق ہو ایک گھنٹہ ٹریننگ کرتے ہیں تو ہمیں چھے گھنٹے ساتھ گھنٹے ٹریننگ کرنی پڑے گی تو اتنا ڈیفرنس تو ہوگا کہ جتنی ہم ٹریننگ کرتے ہیں جتنی وہ ٹریننگ کرتے ہیں ورسز جتنی وہ ٹریننگ کرتے ہیں فیزیکل ٹریننگ ان کی الگ اور چینیز کوچھ ہی ہے میرے خیال سے جو یہاں پر آکے ہم لوگوں کو اس طرح گائید کریں گے کہ انٹرنیشنل کے لیول کا اور ہمارے اس ٹریننیشنل کے لیول کا کیا فرق ہے کہ ہم کیوں نہیں جا کے باہر ہماری پر فورمانس آتی ہی اور میرے خیال سے کہ ہمارے ملک میں تلینٹ ہے تو اتنا تلینٹ کسی اور ملک میں نہیں ہے کیونکہ ہمارا ملک تلینس میں اسپیشلی رو میں نے دیکھا ہے بہت تلینٹ ہے اور ہم لوگ باہر جا کے بہت اچھا پر فورم کر سکتے ہیں ساتھ اشن گیمز میں اشن گیمز میں ورل لیول پر جا کے اور ایون کومن ویلتھ گیمز میں اور آئندہ میں انشاءاللہ تو کر سکتے ہیں اور یہ کوئی بھی ناممکن چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ایمپوسیبل ہے کرنا تو بس ایک ہوتا ہے کہ ہمیں گائیڈنس چاہی ہوتی ہے چاہے وہ ہمیں گورنمنٹ فائنانشل سپورٹ کر کے ایک چائنیز کوچ بلا دے یا کسی اور طرح سے موسیقی 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 کون سا موسیق کس کو سنتی ہیں زیادہ میں پاکستانی سنگرز کو زیادہ سنتی ہوں سات سانگز نہیں ہوتے وہ رات فتحالی خان ہوگئے اور مومنہ مستحسن کا گانا ہوتا ہے اور نبیل شاک کے لیے کود بھی گا لیتی ہیں کچ کچ تو کچ کچ سنائیں گے اتی پروفیشنل نہیں ہوں میں برکل بھی ظاہر ہے وہ آپ تو نہیں ہے لیکن کچھ گناتی ہیں تو میں سنائیں جانے کیسی باندھی تونے اکھیوں کے دور مان میرا کی چان چلایا تیری اور تیرے چہرے کے صبح ظلفوں کے شام میرا سب کچھ ہے بھی آپ سے تیرے نام نظروں نے تیری چھوا تو ہے یہ جادو ہوا ہونے لگے ہوں میں ہائثی آفری عافری آفری 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 اس alright پسند ہے کبھی کسی ملی ہے یا ملنے کی خواہش ہے کسی ایکٹرس سے میں اینان سدھی کی سے ملی تھیجب میرا ٹұور تھا pessoas ایشن چیمپئنشپ کا بی کتر میں تو جہاز ملی تھی تو اور میں ہمیشہ سوچتے ہوں کہ میں جب جاؤں گی تور پر مجھے کوئی ملے گا مجھے کوئی احساس ملتے نہیں اور ایک جو محمود صاحب نہیں ہے وہ جو آتے ہیں بل بلے میں محمود اسلام محمود اسلام نے ان سے بھی ملی و میں نے مجھے یاد ہے تو باس اب بھی تک تو اتنی ہے تو آپ تو آپ خود دیتی ہوں گے تو جب ان کو ملتے ہیں کیسا رسپونس کرتے ہیں آپ کو کیسی عزت ہونر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ جب ان کو میں نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں پہ ایشن چیمپنشپ کھیل کر جا رہے ہیں تو ان کو کافی زیادہ ایم پریس ہوئے تھے کہ ہم لوگ پاکستان کی نیشنل ٹیم ہے اور انہوں نے کافی زیادہ بیشیز دیدی بیسٹ آف لکھ بولا تھا اور بس ہمیں تو تو سویک ہینچ کے چلے گئے تھے پدیا آپ کون سے ممالک میں گئی ہیں وہاں پہ کچھ ایسی آدگار چینہ بھی آپ گئی ہیں وہاں کا کوئی واقعہ سنائے چائنہ کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہمیں یہاں سے بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ مسلم میل ملے گی کیونکہ ہم لوگوں نے فورا منتھ وہاں پہ جانا تھا تریننگ کے لئے تو جا میں نے پہنچی تو پہلے دن ہمیں بس کھانے میں واتر ملن ملا تو ہم لوگوں کو تھا کہ چلو کچھ کھانا آئے گا ہم کھائیں گے کیونکہ دو سیشن کھلے تھے ہم نے صبح کا شام کا تو بلکل ہمت نہیں تھی کہ ہم کچھ اور کر سکتے کیونکہ ہم نے کہا کہ وہاں پہ سب ہرام ہے تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے اور پہ ہم نے کہا یہ پہلا دن ہے اگلے دن پہ مل جائے گا جب ہم اگلے دن گئے تو ہمیں پہ واتر ملن سرب ہوا اور مجھے یاد ہے کہ ایک چکن کھانے گئی تھی تو آگے میں نے دیکھا کہ چکن کا پورا مو اور اس کے سارے پاس تازے تازے پڑے ہوئے تھے اور میں نے دیکھے کہ اتنی گندہ لگ رہا تھا کہ بس میں وہ کھا نہیں سکتی تھی اور پہ ہم لوگ نے اس پہ گزارا کیا تھا اور ہماری جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ بلکل خراب ہو گئی اور بس ہم لوگ دودھ سوڈا دودھ میں ہم لوگ نے اس ریمنیڈ بلا کے ملا کے دونوں ہم اس پہ گزارا کرتے رہے اور پورا مہینہ ہم لوگ اور صبح صرف بریک فاسٹ میں ہمیں انڈے ملتے تھے باول ڈیگز خالی باول ڈیگز مجھے یاد ہے کہ صبح بریک فاسٹ میں ساتھ بجے ہم لوگ آخری ٹائم پر آکے چھ ساتھ آٹھ جتنے بھی بول ڈیگز مل جائے ہم کھا لے تھے کہ پورا دن رات ہم نے اسی پہ گزارا کرنا اور ساتھ ٹریننگ تو کرونا بھی وہاں سے چائنا سے ہی آیا تو تب آپ کہاں تھی جب کرونا کا آغاز ہوا تھا میں تو چائنا میں ہی تھی برد میں چائنا سے جب واپس آئی اس کے مہینے بعد وہاں پہ تو ہم لکی لی یہاں پہنچ گئے تھے تب تب یہاں پر آکے سب نے کہا کہ ہم لوگ کوورڈ لے کر رہے ہیں اپنے ساتھ کیونکہ کیونکہ ہم تو ہی بی پروینس میں تھے بیجنگ اور ہی بی وہاں سے نہیں ساتھ ہوا تھا تو مگر ہم بچ گئے ہم بچ گئے ہم بچ گئے ہم بچ گئے بتائیں کہ فیشن اور سٹیلیش اور ویسٹن کپڑے اچھے لگتے ہیں کیا آپ اجازت ملتی ہے گھر سے مجھے اجازت مل جاتی ہے میری جو ویسے کلوڈنگ ہوتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میری کٹی ہوتی ہے میری ٹیبر ٹینس کی کٹ ہوتی ہے تو اب سب کو عادت ہوگی ہے مجھے کٹ میں دیکھنے کے لیے اگر کوئی دعوت ہوتی ہے میں اس میں کٹ پہن کے جاری ہوتی ہوں کیونکہ میں اپنے ہال سے ٹریننگ کر کے دعوت ٹین کرتی ہوں رات کو جب میں جاتی ہوں اور میری تو فیملی میمبرز جو ہیں وہ بھی جو میرے ریلیٹیوز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو جب جب شادی پہ جاؤ گی نا کسی کے تو پھر تم تو اپنی کٹ پہن کے جانا واپر تم نیکلیس کی جگہ نا لٹکا لے نا گلے میں تو میرا بہت مزاہ کرتا ہے اس بات پہ کیونکہ میں ہر جگہ کٹ میں جاری ہوتی ہوں صرف ایک کالج ٹائم ہوتا ہے جس میں میں کچھ ویسے ہی کچھ اور پہن سکتی ہوں اپارٹ پرم کٹ جب پیسے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو کھا پہ خرچ کرتی؟ پیسے زیادہ ہوتا ہے میں بلکل بھی سیونگ نہیں کرتی میں بس اڑانے والی ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ میں ریکٹ پہ یا بولز پہ کیونکہ ان کے بھی کافی زیادہ ایکسپینڈیچر ہو جاتے ہیں کہ ریکٹس بہت مہنگے ہیں بولز بہت مہنگی ہیں ایک بول تین سور پہ کی ہے اور وہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو پھر تین سور پہ اور اس طرح اس پہ لگ جاتا ہے یا اپنی دوستوں کے ساتھ کالج میں ابھی تک تو یہی ہے اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ نے اتنے ازاداد حاصل کر کے آپ آئی ہیں دوستیاں کن سے ہیں کن لوگوں کے ساتھ پلیئرز جو آپ کی کلیک ہیں کہاں کہاں پہ دوستیاں کن مومالک میں ہیں جو آپ راپتے میں رتی ہیں میری دوستی نیپال میں ہوئی تھی نیپال کے پلیئرز کے ساتھ نیپال کی نیشنل چیمپین ہے نبیتا ان کے ساتھ ہے اینیتا ان کی پلیئرز کے ساتھ تو ان کے ساتھ میری دوستی ہے اور ان سے بری بات چیپ ہی رہتی ہے وہاں کے نیشنل پلیئرز ہیں دوسرا میری چائنا میں بھی دوستی تھی بٹ کیونکہ لینگویج بہریر بہت زیادہ تھا تو ہم بس اشاروں میں باتیں کرتے تھے مگر وہ ایسے دوست تھے کیونکہ وہ ہلپ آؤٹ کر دیتے تھے اشاروں میں باتیں کیسے کرتے تھے کیونکہ میں اپنی طرف سے انگلش بولتی تھی کیونکہ چلو سمجھ آجے گی ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی تو پھر ہم اشاروں میں باتیں ان کے اشارے بھی فرق ان کے نمبر کی بھی اشارے فرق ہوتے ہیں ان کا یہ والا سیکس ہوگا یہ والا نائن ہوگا اس طرح ان کے اشارے تو بڑا مشکل تھا ان کے ساتھ پر اگر کوئی چیز ان سے مانگ نہیں ان کو کوئی ٹریننگ تو بس ہاتھ سے اشارہ کے اگر بیک ہنڈ کی ٹریننگ کرنی ہے تو یہ کر لیں فرنڈ کی ٹریننگ تو یہ والی چوب کی یہ والی تو بس ہاتھ سے اشارے کرتے تھے فٹنس کے لئے ایکسرسائز کتنی ضروری ہے کتنا کرتے ہیں دیدی بیسز پہ اور ڈائیٹ کا کیا خیال کرتے ہیں فٹنس تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی سپورٹ جوائن کرنی ہے ٹیبل ٹینس میں سپیشلی کیونکہ ٹیبل ٹینس میں ریفلیکسز بہت مجھنا ہیں کیونکہ یہ 2nd fastest game تو بول بہت جلدی آتی ہے ایک دم سے اگر آپ نے بول تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ایک دم سے ادھر نکل جائے گی تو آپ کی ball and eye contact بہت ضروری ہوتا ہے hand and eye contact تو اس کے لئے میں 3 km میری jogging ہوتی ہے جو میں نے ڈیلی بیسز پہ کرنا ہوتے چاہے رمضان آج ہیں جو بھی میری روٹینوں میں جتنی بھی تھکی بھی ہوں اور پھر ساتھ میں ہال جاتی ہوں تو different players کے ساتھ different playing style ہوتا ہے اچھ کا attacking ہوتا ہے کچھ کا defensive ہوتا ہے defینسیو کا بلک了 ہوتا ہے میرب گا پھر پیمپل لگا ہوتا ہے ریکٹ پر تو ان کے ساتھ اچھا اچھا ہوتا ہے پھر attacking کے ساتھ میرا بھائی مجھے میری ball training ہوتا ہے اور اس طرح پھر راعت کو میری باکی wall wall siting ہوتا ہے weسٹ movement ہوتی said running تو ساتھ ساتھ میری ضروری ہے اس کے لئے ایک پروٹینز اور سب کچھ لینے کے ملک ہوتا ہے ملک ہوتا ہے بنانا سپروٹس اور یہ ساری تو مست ہوتا ہوتا ہے کہ میں ساتھ اپنے رکھتی ہوں کچھ کیا کرنا کیا چاہتی ہیں کچھ ایسا ہے جو آپ نہیں کراتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں وہاں بہت کچھ ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں اور میں نہیں کرنا چاہتی تو افکورس یہ کہ میں اپنی ڈائیٹ جو ہوتی ہے جتنی ایکساکٹ ڈائیٹ لینی چاہیے کیونکہ جیسے کوئی میری فیورٹ فود آجائے میرے سامنے بریانی آجائے کچھ تو مجھ سے پھر کنٹرول نہیں ہوتا جتنی میں اپنا آپ کو سمجھتی ہوں میں ہونی اور بلکل بھی ایک تو فود پر ساتھ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ٹریننگ پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے اتنا میں نہیں کرتی اور میرے خیال سے کہ اگر میں فل فوکس چیزوں سے بہت دیستریکٹ ہو جاتی ہوں جیسے گھر پر کوئی محامان آگیا یا کہیں پہ ہم نے جانا ہے کچھ فنکشن آگیا تو میں بلکل بہت دیستریکٹ ہو جاتی ہوں چھوڑ کے کہ بس میں جانا ہوگا تو اگر میں وہ نہ کرو میں ایک حال سے کہ اگر وہ وڈا ٹائم میں بھی سپورٹ پہ لگا تو میں بہت اچھا پر فورم کروں اور مچ بہتر دن دس اور تنس کے لابا کون کون سی گیم ہے جو اچھی لگتی آپ بادمینٹن کا مجھے شوق ہے بادمینٹن ہے تھوڑ بول کی میں سکول ٹیم میں تھی تو ہمیں وہاں پہ بھی میڈلز مجھے تھوڑ بول کی بھی ملے ہوئے اور بادمینٹن تھوڑ بول اور نیٹ بول یہ میسکول کی اپارٹ فرم ٹیبل ٹیننس اور باقی لودو جوتی ہے لودو میں گھر پہ کھیل لیتی ہوں نے بھائیوں کے ساتھ لودو میں جو ہے وہ آپ چیٹنگ بھی کرتی ہیں میں بہت چیٹنگ ہوتی ہوں میں اور لودو کی لودو سٹار بھی آگی وہ آنین گیم ہوتی ہے تو وہ آپ نے فرنس کے ساتھ کھیل سکتے ہو تو میں نے وہ بہت کھیلی بھی ہے تو اس میں چیٹنگ نہیں ہوتی وہ بس وہ لکھ ہوتی آپ کی سیدی 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 سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں کیسا رسپونس آتا آپ کو میں نے اچھا چبھی تک اپنا ایک پبلک اکاون نہیں بنایا جو یوٹیوب پہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں پہ پوزیٹیو رسپونس بھی آتا ہے کرٹیسزم بھی ملتی ہے کیونکہ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو اس کو بھی نیگٹیو سائٹ سے لیتے ہیں سپورٹس کو کچھ ہوتے ہیں وہ کافی موٹیویٹ کرتے ہیں اور کافی پوزیٹیو انگل میں سمجھتے ہیں کہ یہ پاکی سنگ نوام روشن کرنے کے لیے کوئی نیا ٹیلنٹ آیا اور نیگٹیوٹی بھی ہوتی ہے لوگوں میں کہ سپورٹس نہیں کھلے اور فیمیل سپورٹس کو اتنا پروموٹ نہیں کرتے اور اس کو بہت برا سمجھتے ہیں تو دونوں ہی ملے ہیں 50-50 کبھی ایکٹن کرنے کا موقع ملے تو کر سکتی ہیں میں کرلوں گی بات میرے مجھے سٹیج پیر کافی زیادہ ہے میں بلکل مجھے شوق ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے بات جب لائب ہونے لگتا ہے تو مجھ سے نہیں ہوتا جب مجھے کوئی موقع دے دے اور مجھے جانا پڑھیں تو کیا کرنے کو دل کرتا ہے دراما جو کالج میں ہوتا ہے دراما سٹیج دراما کائنڈ آف جو آدے گھنٹے کا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا ہوتا ہے بس وہ کرنے کا دل کرتا ہے پر میں نے ایک دفعہ سکول میں کیا تھا اور مجھے سٹیج پیر کافی زیادہ ہے تو وہ میں نے سوچا کہ بس مجھے پھر تیبر ٹینس پی رہنا چاہیے numberنو دل کرنے کے لئے میں افضل دل کرتے ہیں چاہیے کہ چین کو قAP کر سکتے ہیں مجھے ٹو ٹو ٹار cợ ٹتی میں posting کی چین کو تہہیے salad سب کو ہرORT م May какие کا سا stand ٹ٥ deprived من قابل درام JENNINGS ٹٰ خ delight میرے دیکھتی ہوں دراما کبھی سوچا نہیں کہ میں سمیں اٹھنگ کروں گی سیاست اچھی لگتی ہے مجھے سیاست میں انٹرنسٹ نہیں ہے ببکل بھی ووٹ کاش کتی ہے میں ابھی 18 کی ہوئی ہوں تو میں نے ابھی تک کیا نہیں ہے بات میں شاید میں میں شاید مجھے تو سٹارٹ میں لگتا تھا کہ جب عمران خان کے ایلیکشنز ہونے والے تھے جب ابھی نہیں بنے تھے پرائم مینسٹر تو ہم لوگ سب بہت کافی پوزیٹیف تھے کہ جب یہ آئیں گے تو سپورٹس کو کافی بدل دیں گے پاکستان میں تو پھر جب میں نے دیکھا کہ آئیستہ آئیستہ کچھ بھی نہیں ہوا اور سب ڈیٹیریٹ ہی کی ہے اور جو سپورٹس بچ کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے تو آئی دنگ سو کے پھر ہمیں کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گی کیونکہ پرانی گوامن آپ نے یہ نہیں دکھتا کہ بلاول بٹو سپورٹس کو بہتر کر سکتے ہیں میں نے ان کا تینیور اتنا دیکھا نہیں ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں نے اتنا کچھ خاص نہیں کیا تو کوئی بھی ڈیزروڈ نہیں کرتا کوئی ایسا بنتا ہو جس کو صرف سپورٹس کو دلچسپی ہو کیونکہ وہ کرپشن کے بجائے سپورٹس پر ٹائم دے دے تو وہ بیسٹ ہے تو شبار شریف صاحب انہوں نے کافی کیے انہوں نے بریجز بغیر بنانے اور لہور کافی بدل گیا جب سے ہوا ہے کافی سپینڈ کیا سپورٹس ہمیشہ سے ہی پیچھے رہا ہے پاکستان میں سپورٹس ایسی کوئی گورنمنٹ نہیں آئے کہ میں کہا ہوں کہ جس کی وجہ سے سپورٹس کرکٹ کو بہت زیادہ پاپولارٹی ملتی ہے کرکٹ کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں کرکٹ اور سب کو کیونکہ کرکٹ اتنی دیکھی جانے والی سپورٹ ہے تو سب اس کی طرف آتے ہیں اور اگر ٹیبر ٹینس کو بھی اسی طرح ٹی وی پر سپورٹس کے چینل پر تو کافی لوگ ٹیبر ٹینس کی طرف آئیں گے اور انڈور سپورٹ سے کافی آپ نے کبھی کرکٹ کھیلی میں نے کھیلی ہے میں نے کھیلی ہے میں نے اچھی آتی نہیں ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلی ہے